اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جب بھی میری کہیں کسی سے بات ہوتی ہے تو واسطہ پڑتا ہے ٹیچر سے بھی ماں باپ سے بھی یوت سے بھی آج کل کا جو چیلنج ہے ہم بہت پریشان ہیں آج کل بچوں کے لیے خاص طور پر ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے بچوں کو ہم ایسے پا لیں کہ وہ دنیا میں بھی فٹ ان ہو اور اپنی آخرت بھی کمائیں کیونکہ ہمارے بہت سے فیرز میں سے ایک بہت بڑا ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے بچے کو زیادہ پکا مسلمان بنا دیا تو دنیا میں وہ کیسے چلے گا اور جب ہم اس کو دنیا کی طرف جانے دیتے ہیں تو پھر ہمیں بہاں کے جو ڈر ہیں وہ فیرز ہیں جو کچھ اس وقت معاشرے میں ہو رہا ہے وہ پریشان کر دیتا ہے تو ہم اس وقت بہت کنفیوز سٹیٹ میں ہیں ایک تو ہماری یہ کنفیوزن ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے اب اس کے ساتھ جو ایک اور بہت مشکل ایشو ہم فیز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ بچے کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں کسی بھی ایج پہ لے لیں اور خاص طور پر جب وہ جوان ہو جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں ماں باپ کے تجربے کا پیار کا پروٹیکشن کا کوئی میچ نہیں ہے کوئی اور اتنا خیرخواہ بچوں کا نہیں ہو سکتا جس طرح والدین ہے لیکن جب وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بچے سنتے نہیں ہیں دروازہ بند کر لیتے ہیں کھانا کمرے میں لے جاتے ہیں بات نہیں کرتے ایسے بھی بچے دیکھے گئے ہیں جو والدین کے اوپر چیختیں چلاتے ہیں یعنی کہ والدین ہیلپ لیس مجبور ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ہی کہ ہم کیا کریں کیونکہ گنفیوز ہیں بچارے نا اپنی طرف سے ہیلپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے بچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور کئی دفعہ میرے پاس ینگسٹرز آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین نہیں ہمیں سمجھتے ہمارے چیلنجز کو نہیں سمجھتے والدین ہمیں ایسی باتیں گئی دفعہ کرنے کے لیے کہتے ہیں جو ہمارے لیے یا تو پوسیبل نہیں ہیں اچھا یا ہم سے کوئی ہوگی غلطی ہم نے ایک غلط کام کر لیا اور ہم نے سوری بھی بول دی امم ابا کو لیکن اب ہمیں اتنی باتیں سنائی جا رہی ہیں اتنا گلٹ دیا جا رہا ہے اب ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم اپنے والدین سے بات کریں بہت سے ایسے چیلنجز ہیں اچھا ان دونوں سیچویشن میں میں ایک جملہ ہر ایک کو کہتی ہوں جب وہ کوئی مجھے آکے کہتا ہے چاہے وہ نوجوان بچہ بچی ہیں یا والدین ہیں میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ نہ ریلیشنشپ بیلڈنگ پر کام کریں وہ کہتے ہیں کہ بچہ بات نہیں سنتا بچہ کہتا ہے ماں بات میری بات نہیں سمجھتے میں کہتی ہوں بیلڈ یور ریلیشنشپ اچھا اس سے بجائے اس کے کہ ان کو سمجھ آئے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشانی میں کیا کہتے ہیں کہ کیا کریں اب میں نے اگر ایک والدہ کو بتایا ہے کہ آپ نہ اپنی بیٹی کے ساتھ ریلیشنشپ اچھا کریں وہ کہتی ہے ریلیشنشپ کیسے اچھا کروں اس کو لیٹس موبائل بھی لے دی ہے جس بوتیک پہ جاتی ہے جس چیز پہ ہاتھ رکھتی ہے وہ بھی لے دی ہے کھانا اس کی پسان کا پکتا ہے کمرے میں ڈکور اس کا ہے فرینڈ کے ساتھ ایٹ آؤٹ کرنے کہیں آنا جانے سب کی اجازت دی رہی ہے بلکہ جتنی زیادہ اجازت دے دی گئی ہے اتنا زیادہ وہ تنگ کہا رہا ہے بچہ کیا کریں تو ان کو سمجھایا جائے دیکھیں یہ ریلیشنشپ بیلڈنگ نہیں ہوتی ہے ریلیشنشپ بیلڈنگ میں جو ہمارے والدین کہا کرتے تھے ایک زمانے میں بزرگ ہمارے کہا کرتے تھے کھلاو سونے کھانے والا دیکھو شیر کی نظر سے ہم نے اس میں بھی کنفیوجن کریٹ کر لی ہمارے سر پہ ایک چیز سوار ہے کہ میرے بچے کو کوئی کمپلیکس نہ ہو جائے کسی چیز کی کمی نہ ہو جائے اس کی زندگی میں اچھا اسی طرح بچوں کو بچے بھی جو ہیں اب ایک بچی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں کیا کروں میری امی بات نہیں سن رہی مثلا مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں فلان یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی ہوں میں فلان سبجیکٹ نہیں پڑھنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں گھر میں ہمارے سکون ہو میرے امہ ابا آپس میں لڑتے رہتے ہیں ہمارے لیے اتنے چیلنجز ہیں میری امی جو ہیں بات نہیں سمجھتی ایسی ایسی پریشانیوں کا اظہار کرتی ہیں اب میں اس بچی کو کہتی ہوں بلڈ ریلیشنشپ وہ کہتی کیا کروں کیسے ریلیشنشپ بلڈ کروں ہم نے تو کبھی پیار سے ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کی ہم اسے ہر شخص اپنے اپنے کمرے میں رہتا ہے ہر ایک ہی اپنی اپنی زندگی ہے اور میں تو چھوٹی ہوں مجھے تو طریقہ ہی نہیں آتا کہ میں کس طریقے سے یہ کام کروں تو آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ آپ اپنی فیملی میں جو بھی آپ کا سٹیٹس ہے چاہے آپ ماں ہیں چاہے آپ بیٹی ہیں چاہے بہن ہیں ہمارے اپنے بھی تو بہت سارے رشتے دار ہوتے ہیں ان میں یہی مسئلے ہیں جیسے عزت ہے یا جو اس کو ایک ویلیو دینی چاہیے یا جیسے ہم پہلے گھر دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے خاندان اکٹھے رہتے تھے اور ایک جو گھر میں تایا ابو ہوتے تھے دادا ہوتے تھے بڑے مامو ہوتے تھے کوئی بھی اور بزرگ ہوتا تھا وہ سارے خاندان کو ایک جملہ بول دیتا تھا اور وہ حرف آخر ہوتا تھا اور اس کو وہ ایک سیپٹ کیا جاتا تھا اس کے مطابق سارے کام کیے جاتے تھے اور سب گھر خوش بھی رہتے تھے اور آج جبکہ چھوٹی چھوٹی فیملیز ہیں ہر ایک نے اپنی ڈیسیئن میکنگ خود کرنی ہے تو وہ ریلیشنشپ نہیں بن رہے ہیں کیا وجہ ہے کس طریقے سے ہم اس بات کو سمجھیں جو ایک چیز ہمارے گھروں میں سے چلی گئی ہے نا وہ ہے سکون جو ایک چیز ہمارے دلوں میں ہمارے دلوں میں اب نہیں رہی ہے نا وہ ہے امن میں اندر سے ہی پرسکون نہیں ہوں میرے اندر ہی اتنے مسئلے ہیں اتنے مسئلے ہیں میں باہر کے مسئلے کیا حل کروں آج کل کے دور میں جو نفسیاتی مسائل چلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی میری تھوٹس ہی میری سوچ ہی مجھے ہر وقت ایسی ایسی سوچیں آتی رہتی ہیں میں خود ہی بیٹھ کے پریشان بیٹھ ہی رہتی ہوں میں انٹی ڈپریسنٹ کاتی ہوں میں ڈاکٹر کو چیک کراتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی بس پتہ نہیں کیا کیا سوچیں جو مرضی عمر لے لیں اس پہ سوچو نہیں آج کل ہمیں جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے تو ہم جتنی بھی ایفرٹس کر لیں نا ہم اگر کچھ چیزوں کو ایسے طریقے سے اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے کہ ہمارے اندر امن آئے پیس آئے تو مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوگا تو آج میں نے آپ کے لئے وہ چار چیزیں رکھی ہیں جن پہ ہم بات کریں گے اگر ہمارے اردگت ہمارے سسٹم میں یہ چار چیزیں موجود ہیں وہ ہمارے اندر امن نہیں آنے دیں گی جب ہمارے اندر وہ پیس وہ سکون نہیں آئے گا ہم سوچ نہیں سہی سکیں گے جب ہم وہ سہی سوچ نہیں سکیں گے تو کیا ہوگا ہمارے ریلیشنشپس نہیں اچھے ہوں گے ایک ماں اپنی بیٹی سے ریلیشنشپ نہیں بیلڈ کر سکے گی ایک بیٹی اپنی ماں سے نہیں کر سکے گی باپ کے ساتھ باقی بہن بھائیوں کے ساتھ گھر میں وہ پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی تو یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ایریہ ہے جس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے ایک کبر نہیں ہماری زندگی نہیں ہونا چاہیے دوسری چیز حسد تیسری چیز بغض چوتھی چیز شہوات تھوڑا سا ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کیا کیا ہے اصلاً کبر کبر کیا ہے تکبر انسان کے اندر جب تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ اور رسول کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے کبر کس نے کیا تھا سب سے پہلے شیطان نے کہتا ہے میں کیوں سجدہ کروں انا خیرم من میں بہتر ہوں تو جس انسان کے اندر کبر آ جائے میں میں ہر دفعہ جھکوں میں ہر دفعہ بات کروں وہ کبھی بھی زندگی میں کوئی اچیومنٹ نہیں کر سکتا اور سب سے بڑی بات یہ جب انسان میں کبر آتا ہے تو انسان اللہ اور رسول کا کوئی نہ کوئی حکم توڑتا ہے اور جس نے اللہ اور رسول کا کوئی حکم توڑ دیا اس کے اندر کبھی سکون نہیں آئے گا وہ سسٹم آپ کا ڈیفالٹ سے ہٹ گیا آپ نے کوئی ضرور ایسا کام کر دیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے وہ ہٹے گا تو آپ کے لیے ریلیشنشپ بیلڈنگ جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گی اگر ہم کبر کی بات کریں تھوڑی سی ساتھ ساتھ ہم دیکھتے بھی جاتے ہیں کہ اس کو پھر حل کیسے کرنا ہے کبر ہوتا ہے یا ایروگنس ہوتی ہے تکبر ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ پاورفل سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو میں بات کہہ رہی ہوں وہ سب سے اہم ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ عزت ملنی چاہیے مجھے سب سے زیادہ ریگارڈ ملنا چاہیے اب یہ ایک والد یا والدہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے دیکھیں غلط تو نہیں ہے ماں باپ کی عزت تو ہونی چاہیے احترام تو ہونا چاہیے لیکن ریسپیکٹ کے بارے میں ایک اور بات کی جاتی ہے ریسپیکٹ is earned میں اگر چاہ رہی ہوں کہ میری بات مانی جائے تو مجھے طریقہ آنا چاہیے منوانے کا اگر میں وہاں پہ اڑ کے کھری ہو گئی ہوں کہ جو وہ بول دیا ہے وہ ہی ہوگا تو اس سے تو بچہ نہیں مانے گا آج کل کا نوجوان بچہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے گا اور کہے گا ٹھیک ہے جو کا آپ نے کرنا ہے کر لیں پھر جو میری مرضی میں وہ کروں آپ نے زبردستی اس کو کسی یونیورسٹی میں داخل کرا دیا کہ تم نے یہی پڑھنا ہے وہ بچہ کیا کرے گا نمبر ہی نہیں لے گا بیٹ کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے گا اچھا ایک نوجوان بچہ بچی ماں باپ کے آگے کھڑے اور کبر کرے جو میرا دل چاہتا ہے میں نے وہ کرنا ہے میرے کمرے میں بھی کوئی نہ آئے مجھے اتنے پیسے ملیں گے مجھے ایسا فون ملے گا آپ نے ڈیمانڈ دے تو کیا ہوگا پھر وہ جا جا کے کسی کو کسی سائیکالوجسٹ کو کسی تھیرپیسٹ کو بتائے مائی پیرنٹس دونٹ لاب می وہ دوسرے بہن بھائی کو پسند کرتے ہیں مجھے کمپیر کرتے ہیں وہ کمپیرزن آٹومیٹک آ جائے گا ماں باپ نہ بھی چاہے تو آ جائے گا کہ ایک بچہ مجھے آنکھیں دکھاتا ہے بتتمیزی کرتا ہے اور ایک بچہ میں نے آواز نہیں لگائی تو وہ میری بات سنتا ہے اس نے میری بات فوراں مان لی اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی طرح سے بھی کبر میں چلے جاتے ہیں تکبر کرتے ہیں ایروجنس میں جاتے ہیں ہم ہر چیز کو اوور ویلیو دیتے ہیں یعنی میں نے جو فیصلہ کیا ہے نا اب میں اس سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوں میں اپنی بات پہ اڑ جاؤں گی آپ دیکھیں کئی دفعہ کوئی بچہ بچی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے بس آئی ایم ویری انٹیلیجنٹ وہ ماں باپ کو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ میرے سے ڈبل دا ایج ہیں بٹ میں نے زیادہ زندگی دیکھی ہے مجھے جو پتا ہے آپ کو نہیں پتا ایم سو سپر انٹیلیجنٹ کیونکہ آپ کو سمارٹ فون نہیں ہینڈل کرنا آتا مجھے آتا ہے میں پڑی لکھی زیادہ ہوں لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ماں باپ نے سمارٹ فون کمرے میں بیٹھ کے استعمال نہیں کیا لیکن انہوں نے سمارٹ زندگی گزاری ہے کتنے لوگوں سے ایکچولی ڈیل کیا ہے انہوں نے آن لائن گیمنگ نہیں کی انہوں نے ایکچول گیمنگ دیکھی ہے پریکٹیکل گیمنگ دیکھی ہے کہ حاصد لوگ کیا کرتے ہیں نقصان پہنچانے والے کیا کرتے ہیں بہت سارے تجربات نے ان کو سکھایا ہوتا ہے لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے کہاں صبر کرنا ہے کہاں خاموش ہو جانا ہے یہ نہیں پتا چلتا اسی طرح سے والدین بھی اگر کبھی کبر میں تکبر میں چلے جائیں اور اپنی بات پر اٹھ جائیں کہ یہ کام تم نے ایسے ہی کرنا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر کوئی لوجیکل بات بھی کہہ رہا ہے تو ہم نے نہیں سننی کئی دفعہ بچے جائز بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کی سن لینے سے بھی مطلب آسانیاں ہو جاتی ہیں گھر میں ریلیشنشپ آپ کا بیلڈ ہو جاتا ہے لیکن ہم نہیں یہ کام کرتے ہیں تو اس کا توڑ کیا ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے کہ ہم اس قسم کے ایٹیچیوڈ میں چاہے اولاد ہیں یا والدین ہیں ہم نہ پڑھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ریلیسٹک قسم کے بیلیفز رکھنے چاہیے دینی چاہیے کہ اس کا ایکسپیرینس ہے یہ ایکسپیرینس پول رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو تھوڑی سی سپیس بھی دے دینی چاہیے جیسے شیطان کی بات دیکھ لیں اگر شیطان سجدہ کر لیتا ہے تو اس کا اپنا وہی سٹیٹس رہتا ہے ایک جھکاؤ سے کئی دفعہ بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں یہ جھکاؤ کبھی والدین کو کرنا پڑتا ہے اور کبھی اولاد کو کرنا پڑتا ہے اچھا کبھی کبھی والدین میرے پاس آتے ہیں سپیشلی وہ جی میرے بیٹے نے یا بیٹی نے کسی کو پسند کر لیا ہے اور وہ بالکل اپراپریٹ نہیں ہے میری اولاد تو اندھی ہو گئی ہے عشق میں وہ کہتے ہیں میں نے وہی شادی کرنی ہے اور ہم نے کسی صورت میں نہیں یہ ہونے دینا اس لیے کہ ہمیں نظر آرہا ہے اس سے ہماری اولاد کی زندگی تباہ ہو جائے گی آئندہ کے لیے اور وہ واقعی ایسا ہوتا ہے ہمارا جی کلاس ڈیفرنس ہے وہ تو دینی نہیں ہے ہم بہت دینی ہیں یا جی ان کے گھر میں ایڈوکیشن نہیں ہے بہت ایڈوکیٹڈ ہیں کوئی بھی اور آپ کے اتنے سارے چیلنجز ہوتے ہیں وہ مورڈر نہیں ہے کچھ بھی آپ کر لیں اب اس میں کیا ہے میں ان کو پوچھتی ہوں کہ اگر آپ فرض کریں نہیں رشتہ کرتے تو کیا ہوگا ہماری اولاد ہم سے چھٹ رہی ہے اس نے چھپ کے لڑکی ہے کوٹ میریج کر لے گی لڑکا ہے گھر چھوڑ کے جا رہا ہے انہوں نے چھپ کے کچھ کر لے ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن ہم نہیں کرنے اجازت دیں گے تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں اگر تو آپ آرام سے اچھے طریقے سے بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں تو کر لیں نہیں تو حرام نہ کرنے دے انہیں کر دیں یہ سچویشن بڑی مشکل بڑی فرکی آگے تو آپ اپنے بچے کو نہ کھوئیں آپ کے سامنے وہ اڑ گیا ہے بچہ آپ کا ریلیشنشپ خراب ہو رہا ہے وہ بھی اڑا ہوئے تکبر میں میں نے یہ کرنا ہے آپ بھی اڑے ہوئے ہیں نہیں ہم نے نہیں کرنا آپ یہ کریں بیٹھ کے لکھ لیں اگر ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا اس کا نقصان کیا پوائنٹس بنائیں بچے سے بھی کہیں وہ بنائیں اگر ہم نہیں کرتے اس کا فائدہ کیا اس کا نقصان کیا صحیح طریقے سے لکھیں اور پھر پورے پیکج کو بچے کے سامنے حاضر کرتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ نے کیا فائدہ یہ ہو سکتا ہے لیکن نقصان یہ ہوگا اگر آپ نے نہ کیا تو یہ فائدہ اور یہ نقصان آپ جو چوز کرنا چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ سیچویشن کو بہت گھمبیر بنائیں مثلا آپ کا بچہ کہتا ہے میں نے فلان یونیورسٹی میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ نہیں چاہ رہے کہ وہ پڑھے تو پھر آپ کو وہ طریقہ آنا چاہئے بجائے کہ ہم نے وہاں نہیں بھیجنا سمپل سی بات ہے یا تو کہ ہم بس پیسے اتنے نہیں ہیں آپ کو سکولرشپ ملتا ہے تو آپ دیکھ لیں ہم ریلیشنشپ خراب کرنے والے کبھی کام نہ کریں ہماری بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں ایسی بات کرتے ہیں جس سے ہمارا بچے کے ساتھ ریلیشنشپ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طرح آپ بچپن سے بچوں کو اکاؤنٹیبلیٹی سکھائیں جب ہم نے بچوں کو ہر معاملے میں سکھایا وہا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا نفع اور نقصان ہوتا ہے جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کے اثرات صرف وقتی نہیں ہوتے وقتی لذت نہیں کسی چیز کی ہوتی اس کے اثرات دس سال بیس سال پچاس سال آخرت تک ہمارے جاتے ہیں جب آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی بتایا ہوگا کہ اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ بچوں کو بھی یہ سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ ہم نے چیزوں کو کیسے لے کر چلنا ہے پھر اسی طرح کچھ چیزوں میں جنرلی آپ بچوں کو انچارج بنایا کریں بچوں کو شروع سے کہا جاتا ہے رسپونسیبیلٹی سکھایا کریں جن گھروں میں بچوں کو شروع سے رسپونسیبیلٹی دی جاتی ہیں اکثر آپ نوٹ کریں گے کہ ایسے بچے جو ہیں پھر اپنی غلط خواہشات پہ اڑتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو شروع سے اندازہ ہو چکا ہوتا ہے مثلا آپ نے ان کو کہا کہ یہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ نے اس کو اسی سے گروسری کرنی ہے میرے ساتھ جا کے کیونکہ اکثر آپ دیکھیں مائن گروسری کیسے کرتی ہیں خود پریشان ہیں گروسری لسٹ ہے جیب میں وہ فکس بجٹ ہے اور بچے دھڑا دھڑ کارٹ میں ایکسپینسیو سے ایکسپینسیو آئٹم ڈالتے جا رہے ہیں اور ماں یہ نہیں بتا رہی کہ بیٹا بہت زیادہ ہو جائے گا اور یہ فضول میں جنگ آپ بھرتے جا رہے ہیں وہ صرف یہ ڈانٹی جا رہی ہے جلدی کرو دیر ہو رہی ہے اور یہ کرو اور ایسے کیوں کرتے ہو اور زیادہ کچھ چیزیں ڈال دیتے ہو پتہ نہیں تم لوگ کو کیا شوق ہے لیکن وہ جو چیز سکھانے والی ہے کہ کیا ڈالنا چاہیے تھا کتنا ڈالنا چاہیے تھا کیوں ڈالنا چاہیے تھا کتنے پیسے ہیں ان میں ہم اس وقت کیا لے سکتے ہیں وہ چیزیں انہوں نے نہیں سکھائیں تو بچے پھر کیا ہوتے ہیں کہ آگے جا کر اپنی ان چیزوں کی ری پرکشنز کو نہیں سمجھتے اسی طرح سے شروع سے بچوں کا ایکسپریشن ڈیویلپ کریں جب آپ ایکسپریشن ڈیویلپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی بچوں کا یہ سٹائل بن جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو کبر سے بچا سکیں گے وہ ساتھ ساتھ بتائیں گے مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے اور آپ بھی بتائیں کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ والدین کو کوئی بچوں کی چیز اتنی ہرٹ کرتی ہے وہ بچوں کو بتاتے ہی نہیں ہے کبھی میں اکثر ماں سے پوچھتی ہوں جب وہ اتنی پریشان ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے میں کہتی ہوں کبھی آپ اپنے بچے کے سامنے بیٹھ کے روئی ہیں میرے سامنے بیٹھ کے آپ اتنا رو رہی ہیں آپ اتنی پریشان ہیں اپنے بچے کے ایک چیلنج کے لیے کہتی ہیں نہیں میں کہتی ہوں اس کو محسوس نہ ہو میں کہتی ہوں اسی کو تو محسوس کروائیں میرے سامنے نہ روئیں ابھی آنسو خوش کریں اور جائیں اور اپنے بچے کے سامنے بیٹھ کے جتنا رونا آتا ہے رولیں ایک تفاہ دل سے روئیں اس کو پتا چلے کہ میری ماں کتنی پریشان ہے میرے لیے اسی طرح بچوں کو بھی میں کہتی ہوں کہ کبھی آپ جو اتنی پریشان ہوگے مجھے یہ بات بتا رہی ہیں did you cry in front of your mother she said no میں تو نہیں روتی اپنی امی کے سامنے میں تو اتنی ایکسپریس نہیں کر پاتی ہوں کہ do you cry go in cry in front of her یہ کبر کو توڑتا ہے یہ ایرگنس کو توڑتا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں I am human میرا دل چاہتا ہے یہ کام کرنے کو میرا نہیں دل چاہ رہا ہے یہ کام کرنے کو ہم کریں یا نہ کریں یہ ہماری اپنا ایک وہ طریقہ ہے آپ دیکھیں اسی کبر کی وجہ سے کئی دفعہ جب ماں باپ اپنے بچوں کو بار بار کہتے رہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو بچے کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے مجھے نماز پڑھنی ہے لیکن وہ صرف امہ اببہ کی ضد میں کہ میری امہ کیوں کہتی ہے میں نے نہیں نماز پڑھنی کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھنی میں افینڈ ہو گئی ہوں کیونکہ میری امی کہہ رہی ہے کہ نماز پڑھو مجھے اچھا نہیں لگتا میری امہ بہت ریلیجنس ہیں درس پہ جاتی ہیں تو میں نے نماز نہیں پڑھنی کس کا نقصان ہے امہ کا نقصان تو نہیں ہے نقصان تو آپ اپنا کر رہے ہیں کہ اگر آپ جو آپ کو کام کرنا چاہئے آپ نہیں کرتے ہیں دوسری چیز جو ہمیں اپنے سسٹم سے نکالنی ہوگی وہ ہے حسد کیونکہ جب انسان کے اندر نہیں کرتے ہیں حسد انسان کو نصیحت قبول کرنے سے روک کرتا اچھا ہمیں سیکسوں لوگ کہتے ہیں مجھے کیا میں کیوں کسی سے حسد کروں آج کے دور میں اس کو بہت بڑا نام دیا جاتا ہے کیا نام ہے سبلنگ رائیولری بہن بھائیوں کا آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنا بچپن سے اس کی بنیاد جلتی ہے اور یہ بڑے ہونے تک جلتی ہے آپ دیکھیں جیلسی کے بارے میں حسد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی کمپلیکس قسم کا ایموشن ہے اس میں کچھ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں مثلا آپ دیکھیں آپ کا بچہ چھوٹا ہے یا ایون بڑا بھی ہے اور آپ کی کوئی ان لاؤز میں سے یا بہن بھائیوں میں سے کسی نے آکے بتایا کہ ان کے بیٹے یا بیٹی کے بڑے اچھی سکورز آئیں ان کی کسی بڑی اچھی یونیورسٹی میں اڈمیشن ہو گیا تو ایک دم اندر سے آتا ہے یہ میرے بچے کا نہیں ہوا فلان کہ جی بیٹے یا بیٹی کی بڑی اچھی جگہ شادی ہو رہی ہے بڑے خاندانی لوگوں میں بڑا اچھا رشتہ مل گئے آپ ان کے لئے خوش بھی ہوں لیکن دل میں ایک دم آتا ہے پتہ نہیں میرے بچے کا کیا بنے گا میرے بچے کا ہوگا کہ نہیں ہوگا میرے بچے کو کوئی ایسی خیر ملے گی کہ نہیں ملے گی یہ بھی کبھی کبھی ہمیں جیلسی کی طرف حسد کی طرف لے کے جاتا ہے اچھا پھر ہم اس کے بعد کیا کرتے جیسے ہی ہمیں ایسا ایموشن آتا ہے ہم فوراں اپنے بچے کے پیچھے لگ جاتے ہیں بڑھائی کرو فوراں ایک رشتے والی آنٹی کو فون کرتے ہیں کہ کوئی ہے رشتہ تو بتاؤ فوراں اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ جی کسی کا کتنی اچھی جگہ پہ وہ فلان جگہ وہ چلے گئے وہ تو یہ کام کر رہے میں فلان کے گھر گئی تھی ان کی بیٹی تو سارا کھانا اس نے بنایا تھا تم تو سو ہی رہتی ہو تم تو ٹائم پہ اٹھتی بھی نہیں ہو تم تو یہ کرتی بھی نہیں ہو یہ ماں باپ کا حسد اس لیول کا چلا جاتا ہے اچھا بچوں کا کیسا حسد ہوتا ہے they cannot tolerate their brothers and sisters my room my life چیئے کہ امہ ابا کسی کی تعریف نہ کریں ہر بچہ آکے اپنی ماں کو یہ کہتا رہتا ہے آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے اس سے محبت ہے اس سے محبت ہے اور ماں کے دل پہ چھوڑیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ میں کیسے یقین تلاؤں کہ بیٹا مجھے تم سب سے محبت ہے اور اس جیلسی کی وجہ سے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں اپنے آپ کو گروم کیسے کروں ہم اپنے اندر وہی ایک ریلیشنشپ کا بگاڑ شروع کر دیتے ہیں اندر یہ اندر محسوس کرتے رہتے ہیں کہ میں اچھی نہیں ہوں فلان زیادہ اچھا ہے اس کے پاس یہ چیزیں ہیں میرے پاس نہیں ہیں جو حسد ہوتا ہے وہ انسان کے ہمیلیشن دیتا ہے you feel like nobody low self esteem کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں حسد سے انسان کو ہر چیز threat لگتی ہے آج فلان رشتہ دار آئیں گے ضرور کوئی اپنے بچوں کی تعریف کریں گے بس ایسی show off کرتے رہیں گے دل ہی نہیں چاہتا ان کو بلانے کو بچے بھی کہہ دیتے ہیں جب فلان آنٹی آئیں گی اممہ ہم نے نہیں آنا وہ بار بار ایسی باتیں پوچھتی ہیں کسی نے خیر خواہی میں بھی کچھ چھوٹا سا جملہ چھوڑ دیا وہ ہم اس کے بارے میں بھی پریشان ہونا شروع جاتے ہیں اور healthy competition نہیں ہوتا بہن بائیوں کے ساتھ بھی چک چک چلتی ہے باقی مسائل میں بھی مسئلے جو ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اس کے لیے کیا کریں اپنے ساتھ honest ہوں میں نے اگر کسی کی کامیابی کے بارے میں سنا ہے تو کیا مجھے برا لگا ہے اگر مجھے برا لگا ہے تو مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ میرے اندر یہ انسیکیورٹی کیوں آئی ہے مجھے دیکھنا ہے کہ اس موقع پہ اس معاملے میں میری strength کیا ہے مجھے اپنی strength کو دیکھنا ہے اگر ہم بچوں کی پڑھائی کی بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے فلان کا بچہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے میرا بچہ پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں ہے لیکن میرا بچہ مثلا نمازی ہے تابدار ہے فلان talent اس کا بہت اچھا ہے اسی طرح کوئی youngster ہے تو وہ یہ سوچیں امی ابو کو فلان کی چیز اچھی لگتی ہے تو میں اپنے آپ کو اس میں groom کروں کیونکہ ماں باپ بھی کئی طفعہ بہت selective ہو جاتے ہیں مثلا اگر ایک امی کو اچھا لگتا ہے کہ صفائی ہو تو بچوں میں سے جو صفائی کرے گا وہ ان کا favorite بچہ بن جائے گا جو صفائی نہیں کرے گا وہ بار بار اس کو موازنہ کر کے بتائیں گے دیکھو بہن نے صفائی کی تم نہیں کرتی دیکھو اس کا کمرہ کتنا صاف ہے تم بھی کر لیا کرو ہم بار بار اس کو point out کرواتے ہیں اس سے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ jealousy کے جو elements ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں جب نکل neces دیکھو موسیقی